راضی کشمیر کا لقب دیا تھا کہ وزیر آزم نے سبحان اللہ اس لیے میں آپ بھی اس خوبصورت شہر خوبصورت گاؤں میں ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ آپ بھی ایسے سے پروگرام بنا رہا تھا کہ آپ لوگ سے ملوں آؤں آپ لوگ کو دیکھوں لیکن یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھیں آمین لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل و دماغ میں ہے بے شکر وہ بیماری اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے بے شکر مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے یہ دو کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی کشمیرے بہنے بزرگ ہمارے ان کے ساتھ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہا ہے وہ آدمی انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دے گا انشاءاللہ مودی کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے ہے تو بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے درپوک آدمی میشہاللہ میشہاللہ اتنے چھوٹے سے کشمیر کے لیے سات لاکھ کی فوج جمع کر دی ہے اس نے جبکہ ہمارے پورے پاکستان کی فوج سات لاکھ کی ہے لیکن مودی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری سات لاکھ فوج کے پیچھے بائیس تیس کروڑ کی فوج کھڑی ہوئی ہے پیچھے میشہاللہ پر جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل کمیونٹی ہے جس طریقے سے وہ پاک بوجھ کا ساتھ دے رہی ہے اس پہ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں ہماری یونائیٹڈ نیشن جسے کہا جاتا ہے اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے وہ بنی ہیں اس کے مقصد کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کہ کسی اقوام متحدہ بنی گی ہے پاکستان حکومت نے پاکستان فوج نے انہیں ان کی ٹیم کو یہاں پہ بلا کے بٹھایا ہے کہ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھو کہ کون بے قصوروں کو مار رہا ہے کون عورتوں بچوں کو اور بزرگوں کو شہید کر رہا ہے سیویلینز کو کہاں سے فائرز آ رہے ہیں ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مار کے چائے پلا کے واپس بچوایا ہے عزت کے ساتھ ہم نے جنیا کو یہ پیغام دی ہے کہ ہم امن پسند فاہم ہیں ہم پیار محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن اگر پیار محبت سے بات کرو گے تب میں یہاں پہ آیا ہوں پچاس پتگریباً پچاس ساٹھ تین سے میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں رمضان کا مہینہ بھی ہے اور میں بہت مشکل مشکل جگہوں پہ گھوم پھر کے آ رہا ہوں مجھے آپ سب سے مل کے بہت اچھا لگا ہے چھوٹا سا راشن آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں لیکن انشاءاللہ آتا رہوں گا کر کے کیا پتا اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی زبین دیتی تو میں یہاں ہم لوگ رہتے تو کراچین لاہور اسلام آباد میں لیکن حلفیہ کہتا ہوں کہ ہماری دل کی ڈڑکنیں ہماری دعائیں سب ار وقت آپ کے ساتھ ہیں جو کام آپ لوگ مل کے بہنچ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگ کی بہت سے ہمارے بچے ہمارے خاندار ماں پہ آرام سے سو رہے ہیں صرف آپ لوگ کی قربانیوں کی بہت سے اور انشاءاللہ آپ لوگ کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی آپ لوگوں نے اسی طرح پاک بہنچ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ ہم نے اپنا پورا حصہ ڈال رہا ہے